اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی سے کون کھیل رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کوئی محفل کی جائے کوئی میٹنگ کی جائے کوئی ملاقات کی جائے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر نہ ہو یا حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا جائے تو وہ محفل وہ ملاقات وہ میٹنگ سب بکار اس لئے پہلے دروش شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم یہ درودِ خضری شریف ہے اس میں سات لفظ ہیں لیکن درود شریف پڑھنے کے لئے باوضو رہنا چاہیے جب آپ باوضو رہیں گے تو جو آپ کو سؤولتیں ملیں گی اللہ کے فضل سے اس میں سب سے بڑی ہے کہ آپ کو بیماری جو ہے وہ شدت سے نہیں آئے گی جس طرح عام لوگوں کو آتی ہے تو بیماری سے بچنا یعنی صحت من زندگی ہوگی تو آپ اچھا سوچ سکیں گے چونکہ سوچیں بھی تو ڈسٹرپ کر رہی ہیں اور ساٹھ ہزار سوچیں ایک دن میں آپ کے پاس آتی ہیں اب یہ سوچیں آپ کو ڈسٹرپ کرتی رہتی ہیں کبھی ایک سوچ کبھی دوسری اسی لئے ہم نے اپنے دوستوں سے تو گزارش کی ہے کہ وہ کم سے کم سوچا کریں اور جو سوچیں وہ اچھا سوچیں اچھی صحت ہوگی اور صحت کے لئے اچھی خوراک بھی چاہیے آرام بھی چاہیے سکون بھی چاہیے کچھ انگریڈینٹس ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے انسان ہی انسان کی زندگی سے کھیل رہا ہے کھیلیں تو کھیلنی چاہیے یعنی گیمز کرنی چاہیے کھیل کھیلنا چاہیے چاہے وہ فتبال ہو کرکٹ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ سارا وقت ہم کھیل کود میں گزار دیں اور زندگی ایسے ہی گزار کے نکل جائیں اس دنیا سے اور کوئی کام ہی نہ کریں تو ہمارے جو دوست ہیں ان سے ہم نے گزارش کیا ہے کہ ایک کروڑ مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کریں سوال آتے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے کبھی بیوی کو غصہ بہت آتا ہے اور کبھی شہر کو آتا ہے کبھی بچوں کو آتا ہے کبھی مام آپ کو آتا ہے بعض اوقات اور بعض علاقے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پورا محولہ سر پہ اٹھایا جاتا ہے تو ریزنز یہ پوچھی جاتی ہیں ہم سے کہ یہ غصہ آتا کیوں ہے اور اگر آ جائیں تو اسے کنٹرول کیسے کریں چونکہ اگر غصہ جو ہے وہ بھی آگ کی مانندی ہوتا ہے جیسے آگ ہر چیز کو جلا کے راک کر دیتی ہے اسی طرح غصہ بھی ہر چیز کو جلا کر ایون رشتے ناتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں غصے سے تو ہم نے جو آپ سے گزارش کی کہ پیار سب سے بڑا ہتیا آپ کے پاس علم ہے یعنی وہ خواتین وہ مرد حضرات جو پڑے لکھیں وہ بھی بچوں کو مارنے سے باز نہیں آتے چاہے وہ کتنا ہی لاکھوں روپے وہ بچوں پہ لگا دیں گے ان کی ہر فرمائش پوری کریں گے لیکن جب غصہ آئے گا تو وہ بالکل بھی خیال نہیں کریں گے اور وہ ساری اپنی جو پرسنیلٹی ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپے سے باہر ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا کیسا لگے گا کہ انسان لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے لوگ دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلیں اپنی دنیا کو بدلیں اپنی دنیا بہترین ہونی چاہیے پرسکون ہونی چاہیے اگر ظاہر ہے دنیا میں آئے ہیں تو برتن تو کھڑکیں گے جہاں پہ چار برتن ہوں گے وہاں کھڑکیں گے جہاں چار بھائی کٹے بیٹھیں گے وہاں لڑائیاں تو ہوں گی لیکن لڑائی ایسے ہونی چاہیے جیسے ڈیفرنس آف اوپینین آتا ہے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جب نفرت کرنی ہو تو ان کے عیبوں سے نفرت کی جائے لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو سکھانے کے لیے طریقہ کار وہ رکھنا چاہیے جس سے ان کی انسٹ نہ ہو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ اس وقت سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا ہے چونکہ جب کوئی سٹوڈنٹ کالج جاتا ہے یونیورسٹی جاتا ہے یا سکول جاتا ہے تو وہ ایک مائنڈ بنا کر جاتا ہے کہ ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں لیکن جو آپ کے پاس ملنے آیا تھا پیار محبت سے دوستی سے وہاں کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے آپ کو اختلاف ہو گیا اور آپ نے ایسے انداز سے گفتگو کی کہ وہ پھر رشتے ناتے اور وہ ملاقاتیں وہ سب باتیں ختم ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی چور ڈاکو چکے بیمان صاحب کار لفٹر یا قبضہ گروپ سب موجود ہیں رشوت لینے والے موجود ہیں لیکن ان کی ان عدا سے نفرت ہمیں کرنی چاہیے لیکن نفرت کر کے ہم کریں گے کیا تو ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں کرنی ہے انسانوں سے ہمیں پیار کرنا ہے سب سے پیار کیے جا دل نصار کیے جا بس یہی کام آدمی کا تو چونکہ دیکھیں باتیں تو ہوتی رہیں گے اگر آپ کے کوئی مسائل ہو فرض کر لیں ظاہرہ ذاتی دنیا میں انسان رہتا ہے بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم پھر بھی لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے کوئی مطلب دنیا کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں یہ سٹیٹ میتھ اکنومکس نہیں ہے یہ زندگی جو ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو اینام کے طور پر ملی ہے یہ ایک بہت بڑا تفہہ ہے اس کو سمجھیں نہیں اس کو بنائیں جیسے دیکھیں ایک مثال آپ کو دے دیتا کہ آپ نے گاڑی خریدی ہے کوئی بھی گاڑی خریدی ہے تو آپ اس کی منیفیکچرنگ پہ نہیں جاتے آپ اس کو چلانے پر یوز کرنے پر اس کو استعمال کرنے پر اور لانگ ڈرائیو مزے تو اصل کام وہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ زندگی کو سمجھنے لگیں زندگی سمجھنے والی چیز ہے ہی نہیں اس کو تو انجائی کرنے والی چیز ہے اور میں آپ کے سامنے ایک دعائے گنجلش اس وقت پیش کرتا ہوں چونکہ آپ لائی پروگرام تو دیکھتے ہیں ہمارا روزانہ تقریباً وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ تین بجے سٹارٹ کیا جائے اور ساڑھے چار تک ختم کر دیا جائے اسی میں کچھ نہ کچھ سکھایا جائے اور جن کے جادوٹوں نے جن بھو تلائیں بلائیں ان کو ان سے نجات دلائی جائے چونکہ دیکھیں دنیا میں اصل بھی موجود ہوتی ہے نقل بھی موجود ہوتی ہے ہر چیز کی جو اصل ہوگی تو نقل ہوگی تو چونکہ یہ شبہ جو ہیں یہ سارے بدنام ہوتے جاتے ہیں جیسے کوئی بھی شبہ آج ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ پیوری فائیڈ ہے یا یہ بالکل اصلی ہے اس کی نقل نہیں ہے جو چیز بھی اصل ہوگی اس کی نقل ضرور موجود ہوگی اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہے تو آپ ویٹس ایپ پہ بیش سکتے ہیں میسنجر پہ بیش سکتے ہیں ایون ویٹس ایپ چونکہ ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے مسئلے جائیں وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائیں اسی لئے ان ڈائریکٹ طریقے سے آپ کو مسئلوں کے حل سے نکال لیں کی پوری کوشش ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے اس وقت دعائیں گنجو ڈاش پڑھ رہا ہوں یہ ہر آدمی نہ تو پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے یہ جب سنیں گے تو یو بل گیٹ پاور جیسے لسی پیتے ہیں نا لہوری بادشاہ اور زندہ دلانے شہر جان بناتے ہیں تو میں نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنے دوستوں کے ساتھ بائیس تاریخ کو یہاں سے نکلیں گے تو تئیس وہاں پر گزار کر انشاءاللہ واپس اس میں ہم اب شیخ اپرا شیخ بھی جائیں گے لاور شیخ بھی جائیں گے چونکہ وہاں ہمارے جو پردادہ مرشد ہیں ان کا عرص مبارک ہے وہاں پر اور ان کا نام ہے حضرت امام الدین رحمت اللہ علیہ عرص تو چوبیس کو ہے لیکن چوبیس کو چونکہ منڈے ہے تو ہم انشاءاللہ تئیس کو حاضری لگانی ہوتی ہے بس پہنچنا ہوتا ہے باقی کام تو مالک کو پتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو سب پتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں تو کیا لینے جا رہے ہیں کیوں لینے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے لے کر لیکن اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کر کرم کروا کرم اور دونوں جہانوں میں رکھو شرم اور پردہ بھی رکھیں اہبو پر بھی پردہ رکھیں چونکہ ظاہر ہے بس مالک ہی مالک ہے فضل اس کا چاہیے تو ابھی میں دعائے گنجلش پڑھتا ہوں اور دیکھیں اس میں چونکہ جو بات ہے وہ ہے نفی والی اگر آپ اپنی نفی نہیں کریں گے تو اجزو انکساری پیش نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لائیو بیٹھنے کا ہماری کوشش ہے کہ ہم دس پندرہ منٹ آپ سے اس طرح بھی گفتگو کر لیا کریں وہ جو پرگرام ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ یعنی تین سے ساڑھے چار والا اس میں چونکہ بہت سارے اور کمر کے مورے ہل گئے گردنے پتہ نہیں کیا کیا یعنی ساڑھے چار ہزار تو بیماریاں ہیں تو اگر ایک ہی جگہ سے ساری بیماریوں کا علاج مل جائے تو اور کیا چاہیے اور تم ملے دل کھلے جینے کو اور کیا چاہیے تو ابھی ہم آپ کے سامنے یہ تلاوت کرتے ہیں دعائے گنجلش اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور عبادت بھی ان طریقوں سے کرنی چاہیے جو طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی چاہیے محبت وہ اس انداز سے کریں جسنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین نے کر کے دکھائی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے سوال کیا جاتا ہے کہ محبت ہے کیا چیز اور کس نے شروع کی تو یہ بات اللہ تعالی نے ہی محبت شروع کیا وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے تعلق کو اللہ تعالی سے ڈائریکٹ بنائیں جیسے آپ ماں کے گلے لگ جاتے ہیں اور اپنی مرضی منوا لیتے ہیں شادی وہاں کر لیتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں اور ماں مان جاتی ہے تو والد صاحب بھی پھر ہتھیار پھیک دیتے ہیں چونکہ ان کی اصل جو وہ سمجھے ہیں یعنی جو والد صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی بیگم جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر ہیں ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو یہ ملک چلے گا اور گھار چلے گا تو چونکہ آپ کا جو ملک ہے وہ آپ کا گھار ہی ہے اور اصل تو انسان کے اندر ہے ابھی میں دعا کرتا ہوں یہ دعائے گنجدارش ہوگی پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے آپ نے جو مانگنا ہوگا مانگتے رہیے گا اللہ تعالی سے اور نفی کرتے رہیے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں تو ہی تو ہے جدر دیکھتا ہوں دا اللہ ہی اللہ اب توجہ دینی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار لا الہ الا اللہ سبحان الروف الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان القریم العقیم لا الہ الا اللہ عثمان الكبیر وفی لا الہ الا اللہ عثمان اللطیف الخبیر لا الہ الا اللہ عثمان سمد المعبود لا الہ الا اللہ عثمان الغفور الودود لا الہ الا اللہ عثمان الوکیل الكفیر لا الہ الا اللہ عثمان رکیب نفیض لا الہ الا اللہ عثمان دائم القائم لا الہ الا اللہ عثمان المعیر الممید لا الہ الا اللہ عثمان الہی القیوم لا الہ الا اللہ عثمان الخالق البارئی لا الہ الا اللہ عثمان الالی الغزیم لا الہ الا اللہ عثمان الواحد الاحد لا الہ الا اللہ عثمان المؤمن المحائمن لا الہ الا اللہ عثمان نصیب الشہید لا الہ الا اللہ عثمان الواحد الاحد لا الہ الا اللہ عثمان المؤمن المحائمن لا الہ الا اللہ عثمان العثمان شہید لَا إِلَهَا إِلَّا 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 إِل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 حمد الرسول اللہ وسلم والا خیر خلقہی و نور عرشہ عبدالنبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا و شفینا و مولانا محمد والا علیہ و سوابی اجمائین براحمت کا یا ارحمت روائمین الحمدللہ رب العالمین یہ تھی دعائی گنجل آش بشمار فائدہ یعنی جادو ٹونے جن بھوت کا یہ بہترین توڑ ہے اور پروگرس جو ہے یعنی ترقی انسان کو کرنی چاہیے ڈیلی سوچنا چاہیے کہ جو آج ہم جس سٹیج پر بیٹھے ہیں کل اسے ہمیں آگے ہونا چاہیے بہتر خوب سے خوب تر کی تلاش لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ جائیں اپنے رشتہ داروں کو پیچھے چھوڑ جائیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے یعنی کم از کم سو دوست آپ نے بنانے ہیں یا سو درخت لگانے ہیں یا سو دوستوں کو تعلیم دینی ہیں پڑھانا ہے تاکہ دنیا میں وہ اچھی زندگی گزار سکیں مچھلی کھانا اور مچھلی کھلانا بہت ایزی کام ہے لیکن مچھلی پکڑنا اور مچھلی پکڑنا یعنی پکڑنے کا طریقہ سکھانا یہ اس درہ مشکل ہے اور مچھلی دریا کے باہر کھڑے ہو کر پکڑی جا سکتی ہے لیکن دریا میں اتر کر جو مچھلی پکڑتا ہے وہ اپنی جان پر کھلتا ہے تو یہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے بس آپ موج کیے جائیں اگر کسی کے کوئی مسائل ہیں تو ظاہر ہے فیس بک ایک اوپن بک ہے سب پڑھتے ہیں تو بہتر ہے آپ وارس ایپ پہ ایڈ کر لیجئے اور ای میل کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کسی کے اگر فون ہم اٹنڈ نہیں کر پا رہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کام ایسا ہمیں نہیں ہے یعنی ہماری جو عبادت کے انداز ہیں ہم عبادت کے دوران بھی فون اٹنڈ کرتے رہتے ہیں لیکن نماز ایک وحد ایسی عبادت ہے جس میں آپ ڈاریکٹ اللہ ہی سے گفتگو کر سکتے ہو اس تائم آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو آپ نے سمجھنا ہے ہماری مجبوری کو کہ ظاہر ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور دنیا میں بڑی اچھی نیکیاں باتیں کرتے رہتے ہیں سب کچھ ہم چاہتے ہیں احسان نہیں ہوتا ہے پہلے نماز ہے یعنی بات چلی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت سخی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب طریقت کا رستہ جو کھلوانا چاہے اس کو بارہ سال کم از کم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے اب شریعت میں آپ سمجھتے ہیں پانچ ارکان ہیں وہ فرائز ہیں اور جو فرائز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے سنتوں پر عمل ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں یہاں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے ایک یہاں پر بیٹھا ہے یعنی سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ آپ کی نیکیاں لکھتا ہے اور جو لیفٹ ہینڈ کے اوپر یعنی شولڈر پہ جو فرشتہ تشریف فرمائے وہ آپ کی برائیاں لکھتا ہے لیکن جب آپ مسلسل چودہ سال کوئی برائی نہیں کرتے چودہ سال اب یہ فرشتہ فارغ رہتا ہے اس کے پاس ایسی کوئی بات ہے نہیں جو یہ لکھے ایسے میں کیا کرے یہ جو فرشتہ ہوتا ہے پھر یہ کرتا ہے کہ یہ بھی نیکیاں لکھنا شروع کر اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہو تو یہ لکھتا نہیں ہے ویٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ تو ابھی توبہ کر لے گا ابھی معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے تو کیا لکھنے کی ضرورت ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بارہ سال کم از کم ایسے گزارنا پڑے گا کہ کوئی بھی سنت اور کوئی بھی فرائز باقی نہ رہیں اور چودہ سال آپ کو کم از کم نکیاں کرتے رہنا پڑے گا کوئی گناہ کوئی غلطی کوئی ایسی اب یہ جب آپ کو علم ہوگا کہ کون سی غلطی ہے کون سی گستاخی ہے کون سی نافرمانی ہے جب پتا ہوگا تو آپ اس سے بچیں گے تو آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے ان سی سی پاک ون اور فیس بک پر آپ کو آئی ڈیز مل جاتی ہیں پیج ہمارا ہے ان سی سی پاک کے نام سے اور جسے طلب ہوتی ہے وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے جیسے ڈھونڈنے والوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیا اور دل والوں نے خانہ کعبہ کو ڈھونڈ لیا جو اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں وہ مدینہ منورہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے دلوں کو منور کر لیتے ہیں اور آنکھوں کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی اور آپ تیاری رکھیں اگر آپ بیمار ہیں اور بیمار نہیں بھی ہیں تو بھی یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً ایک اندرونی خوشی ملے گی ساری دنیا آپ کے اندر ہیں اندری برباد ہے تو بھائی جتنا مرضی آپ سجالیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کو خوبصورت نہیں بنانا ہے چونکہ پارٹ آف لائف جو ہے پارٹ آف ایمان جو ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے اس کو قابو کرنا ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں آپ کی جیب میں ایک ڈسٹر ہونا چاہیے جہاں ڈسٹ نظر آئے اسے صاف کر دیا جائے جہاں کہیں گند نظر آئے اسے صاف کیا جائے اور جو کچھ ڈالا جائے وہ ڈسٹ بن کے اندر ڈالا جائے یہ نہیں کہ ڈسٹ بن کے ایرد گر سارے اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جہاں خالی پارٹ ہوتا ہے وہیں گندگی کٹھی کر دیتے تو آپ نہیں بچنا ہے چونکہ گندگیاں جو ہیں یہی تو اصل بیماری ہیں اور بیماریوں کی جڑ ہیں اور جنوں بھوتوں کے یہی اڈے ہوتے ہیں جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں جو آپ کو ان کو جنوں کو پسند آتا ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کے مفت میں سفر اور مفت میں زندگی آپ کی زندگی سے جو سب سے زیادہ کھیل رہا ہے وہ شیطان کھیل رہا ہے چاہے وہ ملاوت کروا کے کھیل رہا ہے چاہے وہ چوریاں کرا کے ساری جو شرارتوں کا جو کہلیں دیزنگریٹر ہے جو انوینٹر ہے جو فاؤنڈر ہے وہ شیطان ہے تو شیطان ہی آپ کے ساتھ سب سے زیادہ ان کو لڑوائے گا جو آپ کے لڑلے ہوں گے آپ کے پیارے ہوں گے تو دھیان رکھنا اپنے پیاروں کو کبھی مس نہ کرنا کبھی چھوڑنا نہیں اور چھوک کر کے تو گڑی بھی جبہ جا اور جو ہماری باتیں ہیں جو ہمارے کام ہیں وہ یاد رکھیں اور ان پر کام کرتے رہیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے موج لگی رہے گی اور یہ جو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ اس گھر میں اثرات ہیں اس میں کوئی بتائے یا نہ بتائے آپ یہ پڑھتے رہیں گے خود با خود اثرات جنات یہ سب بیماریاں گھر سے نوستیں نکلتی رہیں گی اور مال و دولت انشاءاللہ ملتا رہے گا آپ کے چیرے پر بھی نور آئے گا اور دنیا دیکھے گی اور دنیا گائے گی گیت آپ کے نلالے رہ میں تو اپنا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے بس ایک ڈسٹر رکھنا جیب میں نہ بھولیے گا تمام دوستے ایک ڈسٹر پاس رکھا کریں اور اسے جہاں ڈسٹ دیکھیں اسے صاف کریں چونکہ جب آپ کسی کی ڈسٹ کو صاف کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی قسمت کو چمکا رہے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اگر وہ پلیٹ چمکانا شروع کر دیں گے تو قسمت چمک جائے گی جو گھروں میں رہتے ہیں گھروں کو چمکائیں گے تو قسمت چمک جائے گی ویری ایزی ٹو میکا پیسفل لائف تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ